بار مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کا جو ہے کمپریسر ہیٹ کا مسئلہ ہے ایسے یہ نا آپ کہہ رہے تھے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اٹھاؤ بس یہ پریسر دیکھیں پورا اور جی کیسے ہے پریسر اب سپیڈ سے بن گیا ماشاء اللہ اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے ہینو گاڑی یہ جو بھی گاڑی ہو اس میں اس طرح سے مسئلہ ہو جاتا ہے جس طرح کے اس میں مسئلہ ہو چکا ہے یہ گاڑی موٹر وے پہ کھڑی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مسئلہ کیا ہو گیا وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں تو پھر جو ہے گاڑی والے سے بھی بات کرواؤں گا آپ کو اس کا مسئلہ جو ہے یہ پریشر نہیں بنا رہی تھی پریشر بلکل اس کا جو ہے زیرو پہ تھا پریشر بلکل نہیں بنا رہی تھی انہوں نے بڑی کوشش کیا اس کو مطلب ہے اوئل بغیرہ بھی دیا ہے ائر کمپریسر کو پھر بھی گاڑی نے جو ہے پریشر نہیں بنایا تو پھر یہ میرے پاس آگے تھے ہم نے خیر اس کا مسئلہ حل کر لیا ہے مسئلہ سیٹ ہو چکا ہے آپ کو بتانا ہے کہ اس میں مسئلہ کیا ہو چکا ہے جب بھی آپ کی گاڑی کے ساتھ اس طرح سے ہو جائے تو آپ کو اندازہ ہو سکے یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ایسا سے پریشر سلو بنانے لگ گئی اب تو بلکل یہ پریشر نہیں بنا رہی تھی تو ویڈیو آپ کچھ ہی لگئے اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے اور چینل پر نیو ہے چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب بھی کر دینا ہے بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دینا تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے یہ ایک چھوٹی سی سیٹنگ ہے آپ نے اپنے فون کی لازمی کرنی ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس انہوں نے بیل آئیکن تو آل پر کلک کیا ہوا ہے مگر نوٹیفکیشن نیو ویڈیو کا نہیں جاتا چیک کر لینا ہے بیل آئیکنال پر ہے یا نہیں اور دن آپ نے بیک آ جانا ہے اور یوٹیوب کو پھر سے اوپن کرنا ہے اور آپ نے یوٹیوب کی اپنی پروفائل اوپن کرنی ہے اور دن آپ نے سیٹنگ میں آ جانا ہے اور پھر آپ نے نوٹیفکیشن پر کلک کرنا ہے اور سیکنڈ نمبر پر جو سبسکرائبشن لکھا ہوا آ رہا ہے اگر تو یہ آف ہو تو آپ نے انیبل کر دینا ہے اور آپ نے پھر سے بیک آ جانا ہے اور آپ نے سیدھا سیٹنگ میں جانا ہے ایپس منیجمنٹ آپ کا لکھا ہوگا یا پھر ایپس ہوگا آپ نے اسے اور دن آپ نے یوٹیوب کی پروفائل اوپن کرنی ہے اوپن کرنی ہے اور نوٹیفکیشن میں جانا ہے آپ نے اور شو نوٹیفکیشن کو انیبل کر دینا ہے آپ نے یوٹیوب کی آل نوٹیفکیشن کو علاو کر دینا ہے ریچے نوٹیفکیشن کٹیگریز کو بھی آپ نے سب کو علاو کر دینا ہے اچھا آپ کی گاڑی کا کیا مسئلہ ہو گیا تھا استاج ہمارا گاڑی کا یہ مسئلہ ہوا تھا کہ اس نے پریشل ایک دم اچانک کم کیا پریشلہ مطلب ہے کس طرح سے آیا تھا پہلے 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 پرسٹ ٹیم کس طرح سے آیا تھا بلکل پریشلہ پر چلا گیا تھا بلکل اچھا زیرو پر چلا گیا تھا گاڑی یہاں بیرو کیا موٹروے کی جب آپ ہمارے پاس ہیں آپ نے کیا کہا ہے اس کا کیا کرو ہم نے بتا ہے کہ اس کا ہیڈ اٹھاؤ ہاں بلکل ہم نے خود آپ کو بتا ہے تم نے بولا کہ ہمارا کاملہ ویسے یہ میرے سے پوچھ رہے تھے اور یہ بار بار مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کا جو ہے کمپریسر ہیڈ کا مسئلہ ہے ایسے یہ نا آپ کہہ رہے تھے ہم نے خود آپ کو بتا ہے کہ ہیڈ اٹھاؤ ہم نے خود بتا رہا تھا آپ کو یہ مجھے کہہ رہے تھے آپ ہیڈ کھولو اس کا ہیڈ کا مسئلہ ہے میں نے کہا نہیں پہلے میں اس کو چیک کروں گا چیک کر کے پھر کھولوں گا اور میں نے الحمدللہ چیک کیا ہے آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کس طریقے سے میں نے چیک کیا ہے اور پورفیکٹ جو ہے جو مسئلہ تھا وہ ہی ہم نے سیٹ کیا ہے ہماری ضرور کوشش ہوتی ہے جو مسئلہ ہو اسے سیٹ کیا جائے ایسے ہی ہوا نا چھیک ہے جی آپ ہینو پانچو سیریز ایس جی ون جے یہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس طریقے سے میں نے چیک کیا یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے یہ مین پیپ ہم نے کھول رکھا ہے جو ایئر ڈرائی کے اوپر لگتا ہے تو اس کو کھول کے آپ نے گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے گاڑی کو سٹارٹ کر کے گاڑی کو سلو میں رہنے دینا ہے اور اس کے آگے ہاتھ رکھنا ہے ہاں جی سٹارٹ کرنا اور یہاں پہ آپ نے سلو میں گاڑی سلو میں ہو اور اس کو جو ہے ہاتھ دبا کے رکھنا ہے تو اگر یہ ہاتھ کو اٹھاتا ہے سمجھ جائیں کہ پریشر آپ کا یہاں سے ٹھیک بنا رہا ہے کمپریسر ہیڈ جا پھر پیپ کی طرف سے جو بھی مسئلہ ہو یہ دیکھیں میں جتنا اس کو ہاتھ رکھ رہا ہوں میں نہیں روک سکتا یہ دیکھیں یہ پھل جو ہے پریشر الحمدللہ بنا رہا ہے ایسے کہ میں نے آپ کو چیک کر کے دکھا دیا ہے یہاں سے چیک کیا تھا ہم چیک کیا تھا یہاں سے پریشر نہیں آ رہا تھا تو پھر ہاں آگے کی طرف چلے گئے تھے وہ میں چل کر بے آپ کو بتا دی تھا ہاں Career Pop پھر ہم نے چیک کیا ہے جب کمپریسر ہیڈ کی طرف چیک کیا ہے کمپریسر ہیڈ بھی ٹھیک تھا تو چلتے ہیں کمپریسر ہیڈ کی طرف اس طرف جو ہے میں نے چیک کیا ہے پھر جو ہے اس پیپ کو میں نے کھولا ہے یہاں سے جو مین پیپ ہے کیونکہ یہ طریقہ کار ہے کیونکہ وہاں سے پریشر نہیں آرہا اس کی وجہ کیا ہے ہم نے یہ چیز تو چیک کرنا ضروری ہے تو اس کو جب میں نے کھولا ہے اس طرف سے پریشر بلکل صحیح بن رہا تھا تو کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں وہاں سے پریشر نہیں آرہا تو مسئلہ جو ہے کمپریسر ہیڈ گئے مگر نہیں یہاں سے جب کھول ہے پریشر بھی صحیح بنا رہا تھا اور جب اس کو نکال ہے یہاں سے سیکشن بھی صحیح کر رہا تھا سمجھ لو یہاں سے سیکشن صحیح کر رہا ہو اور ادھر سے پریشر صحیح بن رہا ہو تو آپ سمجھ جائے آپ کا کمپریسر ہیڈ بلکل ٹھیک ہے تو پھر جو ہے کیا فارڈ نظر آیا اس پیپ کو مین پیپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے نیا لگایا تھا اسی پیپ کا مسئلہ تھا یہ پیپ جو ہے بند ہو گیا تھا جب یہ پیپ بند ہوا ہے پریشر بننا بلکل اس نے ختم کر دیا زیرو پر پریشر چلا گیا تھا فرسٹ ٹیم ہمیں کس طریقے سے اندازہ ہوا ڈریور نے کہا ہے کہ پریشر یہ پہلے ایستہ ایستہ سے پریشر سلو بنا رہی تھی جب یہ سلو بنا رہی تھی تو ہم چلا رہے تھے ابھی جو ہے یہ بلکل پریشر بنانا چھوڑ گئی تھی اس کا مطلب کیا ہے یہ پیپ جو ہے پہلے ایستہ ایستہ سے بند ہوا ہے اس میں کار بنانے کی وجہ سے اور یہ اس ٹیم بلکل بند ہو گیا تھا آپ سیڈ پر دیکھ رہے ہوں گے پیپ جو ہے یہ والا پرانا ہے اور یہاں پہ ہم نے نیا اس کو لگا دیا ہے اس کا ربڑولا پیپ بھی ہم نے نیا لگا ہے اور اس کا لوے والا پیپ بھی ہم نے نیا لگا ہے یہ والا اس کو ہم نے نیا لگا ہے اور ہم نے کوئی بھی کام نہیں کیا الحمدللہ پریشر جو ہے چل کے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اللہ اکبر چلیں نی ماشاءاللہ سلو میں دو تک پہنچ چکا ہے کیونکہ دبل ہے نا کمپریسر یہ دیکھیں تو تقریباً پانچ سے آگے چلا گیا الحمدللہ یہ ہو گیا اور جی کیسے ہے پریشر ابھی سپیڈ سے بن گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ حافظ ماشاءاللہ earthen محصان ماشاءاللہ موسیقی